ایسے ایسے شائر آگئے ہیں میدان میں جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شیر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شیر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب باکھے سونا ہے میں بخشاں کا عمد بس تو نکی جی ہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تُو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب ارز کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ کدھر اور معاملہ کس کا نہ اُلٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشکم اللہ کہلاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا پرزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور نات کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے عرفی ایک شاعر ہوا ہے وہ کہتا ہے عرفی مشتاب ای رہے نا تست نہ سہرہ عرفی مت دوڑ یہ نات کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے کہ مو اٹھا کے جدر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پیرے یہاں قدم قدم پہ احتیاط عدب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دا می آئے جنید و بایزی دی جا یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس چوکھڑ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدبی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہ حضور کی چوکھڑ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدبی تصور ہوتا ہے تو ناد خان جب ناد پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کی مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکن سلی علا بن جائیں تو اس کی جبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جلا جائے گا اور وہ ناد صاحب ناد کے قریب کر رہے گی اور جب ناد سے اچھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے کاش کے ہم جو ہے وہ اپنے ناد کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا ناد ذریعہ بنے نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ دیکھئے نا یہ تھوکدان ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھائی میں نے دویا سو ملتبہ دویا اور پھیل دی ہے نہیں اس کی بزہ کسی لی ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی بزہ سے خرید کے لیا ہوں لیکن نہیں لوٹے کی بزہ کسی اور مقصد کے لیے تھوکدان کی بزہ کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی نات کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نات نہ پڑی جائے یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نات پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر نات چل رہی ہوتی ہے تو یہ نات کی حرمت کے خلاف ہے نات کی عزت اور نات کے بکار کے خلاف ہے کہ نات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو نات پڑھتے ہوئے نظر گمبد خضرہ کی طرف نہیں تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے اور میں پہلے حضر کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں مجھ سے بڑے لوگ نراز ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بگانے بھی لیکن اس سے غرض نہیں ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون نراز ہوتا ہے محمد خضرہ کا مکین نراز نہ ہو حضور خوش ہوجائیں وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاءات بندے کو نصیب ہو جائے